میں نریش کانشل ارثپرکاش گروپ کے عور سے آج لے کر آئے ہوں ایک دخد سماجار خاص کر کے شائری کی دنیا کے لیے رہت اندوری آج ہمارے بیٹ نہیں رہے وہ رہت اندوری جو جب منچ پر آتے تھے تو منچ تھر تھر کامنے لگتا تھا اور محفلیں تالیوں سے گڑگڑاہٹ کے گونج اٹھتی تھی آج سب شانت سب شوک میں ڈوبا ہوا یہ شائری کی دنیا جو ہے تو آج ہم ان کو شردانجلی کے روپ میں چند شبد یہاں پہ آپ کے ساتھ سانجا کرنا چاہیں گے رہت اندوری ایک شائر جو آوام کے دلوں کا حال آوام کی ہی جوا میں کہتے تھے آج ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے کرونا سنکرمن کے قارن اسپتال میں اپچارہ دیں تھے لیکن دکھد بات یہ ہے کہ وہ یہاں اس دنیا سے چل بسیں گزل اگر اشاروں کی کلا ہے تو مان لیجئے کہ رہت اندوری وہ کلاکار ہیں جو اپنے انداز میں جھوم کر اس کلا کو بخوبی انجام دیتے تھے رہت اندوری کے شیر ہر نفت کے ساتھ محبت کی مانوں نئی عبارت کہتے تھے وہ اپنے گزلوں کے مادھن سے سماج کی کروٹیوں کو ویوستہوں کی کھامیوں کو آئینہ دکھانے سے چوکتے نہیں تھے رہت اندوری چلے گئے مگر وہ شاعری کے ہر منچ پر شاعروں کے کلاکاروں کے دل پر وہ ہمیشہ زندہ دلی سے راج ہی کرتے رہیں گے کیونکہ سنیے ان کے اپنے ہی شبدوں میں آنکھ میں پانی رکھو آنکھ میں پانی رکھو اوٹھوں پہ چنگاری رکھو جندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو ایسا شاعر کہ جب وہ ایک پانکتی بھولتے تھے لوگوں میں ترپن ہو جاتی تھی شرین ہو جاتی تھی کہ جلدی سے جلدی دوسری پانکتی ہمارے سامنے سنائی جائے اندوری نام کے راحت ضرور تھے مگر کرانکتی کاری ججبے سے جو شیلے انداز سے ہی انہیں یہ راحت مل پاتی تھی ریولیشنری یعنی کہ کرانکتی کاری انداز کی ایک بانگی آپ بھی دیکھئے بہت گرور ہے بہت گرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر بہت گرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے اُلجھے تو دھجیاں اُڑ جائیں جو میری پیاس سے اُلجھے تو دھجیاں اُڑ جائیں ایسا شاعر ایسا شاعر جس کے آواز میں تو بھلندی تھی ہی اس کے ساتھ ہی ان کے ہوت ان کی انگلیاں ان کے ہاتھ مانو الگ الگ طرح سے سنکیت کے روپ میں اپنی شاعری کے جو جو میلن تھے جو ارث تھے وہ لوگوں کو بخوبی سمجھا دیتے تھے راحت نے ان کے شیر کی جو پنکٹیوں شروطہوں کو کھننے کو ملتی تھی تو ان میں کوتو ہر پیدا ہو جاتا تھا درشکوں میں شروطہوں میں کہ طرق ہو جاتی تھی کہ اگلی پنکٹی کیا ہو آپ کو اس شیر سے اس بات کا خود ہی انمان ہو جائے گا کس نے دستک دی دل پہ یہ کون ہے کس نے دستک دی دل پہ یہ کون ہے آپ تو اندر ہیں یہ باہر کون ہے آپ تو اندر ہیں یہ باہر کون ہے صاف گوئی راحت کی گزلوں شیروں کی مانوں آتمتی انہیں الفاغیں سے آپ بھی روگ رو ہوں گے تو آپ بھی اس بات کو مانیں گے اندر کا جہر چون لیا دھنکے آگئے اندر کا جہر چون لیا دھنکے آگئے کتنے شریف لوگ تھے سب کھنکے آگئے ان کے شبدوں میں وینگ بانگ تھے گھال کرنے کے لئے تو جخموں پہ لگانے کے لئے مرہم بھی وہ بخوبی رکھتے تھے سنیے ایک بانگی کہیں اکیلے میں مل کر جکجور دونگاو سے کہیں اکیلے میں مل کر جکجور دونگاو سے جہاں جہاں سے ٹوٹا ہے جوڑ دونگاو سے جہاں جہاں سے ٹوٹا ہے جوڑ دونگاو سے جب ان کے شبد انتن نکلتے تھے شیر کے تو بہ بہی لوٹ لیتے تھے راحت اندوری پیار کا اظہار تو وہ گھجب سے کرتے تھے ایک بانگی سنیے روز تاروں کی نمائش میں کھلل پڑتا ہے روز تاروں کی نمائش میں کھلل پڑتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل آتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے تو ایسے شاہر تھے وہ ان راتوں میں اپنا رشتہ جانے کیسا رشتہ ان راتوں سے اپنا رشتہ جانے کیسا رشتہ نیند کمروں میں جاتی ہے خواب چھتوں پہ بکھرے ہیں نیند کمروں میں جاتی ہے اور خواب چھتوں پہ بکھرے ہیں ایسے شاہر تھے ان کو ہمارا سلام ہے ان کے ندھن پر پر ان کی شبنوں کا ایک شہر بڑا سٹیک بیٹھتا ہے یہ حادشاہ تو کسی دن گجرنے والا تھا یہ حادشاہ تو کسی دن گجرنے والا تھا میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا میں بچ بھی جاتا ایک روز مرنے والا تھا تو آج راحت اندوری ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن بلہ ہی وہ اپنے نام کے ساتھ ایک شہر کا نام اندوری جو اڑتے تھے لیکن ہم کہیں گے کہ وہ پورے ہندوستان کے شاعر تھے وہ پوری دنیا کے تخلص ان کو دیا جا سکتا تھا دیا جا سکتا ہے تو ان کو شردانجلی کے روح میں ارثت پرکاش گروپ کے اور سے ایک چھوٹا ایسا شہر یا کہیں یہ میری پنگتیاں ان کو سمرپت کرنا چاہتا ہوں کہیں محفلیں کہیں شامیں اداس ہے کہیں محفلیں کہیں شامیں اداس ہے مگر راحت کی بات ہے تو آس پاس ہے مگر راحت کی بات ہے تو آس پاس ہے راحت جی کو گھر نمبر شردانجلی نمشکار تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں فرین کو پورا legitimate راحت ویدیو راحت جیشف شکریہ